السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب جنتے کی تاریخ میں بہت سے حکمران گزری ہے جن میں سے کچھ ظالم اور کچھ بہت رحمدل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلات کی بارے میں بتانے جا رہا ہوگی تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوستو ویلات کا پورا نام ویلات تین ہے یہ ایک عظیم خاندان میں پیدا ہوئی اور اس کی تین بائے ہے اور اس کی باپ کا نام ڈریکل مولادیا کا کنیا جنا ہے ویلات کو عام طور پر ڈریکولا کے نام سے بھی جنا جاتا تھا ویلات کو رومانیا کا ہیرو بھی کہا جاتا ان کے بچوں کا نام منہیا سیلرو زالیسکا ویلات آئیوی ڈریکولا اور رادو محال تھا ویلات کا عرپی نام ٹیپس تھا ویلات تاریخ کی ظالم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا ڈریکولا کا نام ویلات کی والد دوم کو اس کے ساتھی شورو نے دیا تھا جو ایک عیسائی اور صلیبی جنگ سے تعلق رکھتے تھے ڈریکول کا ترجمہ رومانی میں ڈرائگن میں ہوتا ہے ویلات چین کے اہم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا ویلات کی دشمنی سلطنتی عثمانیہ کے ساتھ تھی اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو شکست دے جدید رومانی میں ڈریک سے مراد شیطان ہے دوستو ویلات نے تیس ہزار سے بھی زیادہ اپراد کو ہلاک کیا اور اس کی علاوہ ویلات نے بہت ساری لوگوں کو ان کی گروں میں جلا دیا تھا اور بہت سے لوگوں کو پانسی بھی دیا تھا اس کی علاوہ ویلات نے سلطنت عثمانیہ کے اٹارہ ہزار مضبوط حملے کو ناکام بنا دیا تھا اور اس میں اس نے بہت ساری لوگوں کو مارا تھا دوستو ہزار لوگوں کو ہنلاک طریقوں سے قتل کر کی ویلات نے اپنا ارپی نام ایمپلیر حاصل کیا داغ لگانا تشدد اور پانسی کا ایک طریقہ تھا جس میں کسی انسان کو داغ کی ذریعے داخل کیا جاتا تھا دوستو ویلات کو دسمبر پورٹین سیونٹی سیکس کو بخارت نومانیہ میں قتل کر ڈالے دوستو آج کی ویڈیو بس صحیح تک تھی امید ہے آپ کو پسانا ہے ہوگی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ایوریٹنگ کو سبسکرائب کریں تینکس پار واشنگ